دوستو نمسکار میں ہوں راجیشور مدکر اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک خاص کارکرم لے کر کے آیا ہوں کہ بیل کھانے سے کیا فائدے ہوتے ہیں بیل کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک بہت ہی اپیوگی پھل ہے جو گرمی کے دنوں میں آتا ہے بیل بیبھین پرکار سے ہمارے شریر کو پوشن دیتا ہے اور بیبھین پرکار کی بیماریوں سے ہماری رکشہ کرتا ہے بیل کو اگر پرکرت کا بردان کہا جائے تو کوئی آتشیوکتی نہیں ہوگی دھارمک پشتکوں میں بھی بیل مہت کو کافی بتایا گیا ہے ہم کارکرم کو آگے بڑھا ہے اس کے پہلے آپ سے ایک نویدن کہ اگر آج تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے تاکہ دوستوں ہم اپنے کارکرم میں آپ کے سجھاؤ کے حساب سے پریورتن کر کے اور بھی روچک منورنجک اور گیان بردھک بنا سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کا یہ کارکرم مطروں بیل کے سیون سے ہمارا پاچن تنتر ٹھیک رہتا ہے اس سے آپچ کبج اور اس سے سمبندھی تمام سمسیاؤں سے ہمیں راہت ملتی ہے آئیروید میں بیل کے گنوں کو بہت ہی پرمکتہ کے ساتھ بتایا گیا ہے اور ایسا بتایا گیا ہے کہ یہ کبج کے علاوہ ڈائیویٹیز ڈائیریہ پیچیس کاندرد اسکروی آدھروگوں میں کافی لاپ دائیک ہے بیل کے سیون سے بیٹامین سی کی پورتی ہوتی ہے جس سے ہمارا ایمیون سسٹم بہت ہی مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کربی روگ سے بھی اسے بچا ہوتا ہے بیل میں بیٹا کیروٹین کی ماترہ بھی بہت ادھک ماترہ میں پائی جاتی ہے اس سے لیور سوست رکھتا ہے اس کے علاوہ بیل میں تھائیمین آدھی بھی ملتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی پھائیدے مند ہیں بیل کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کا اپیوگ گرمیوں میں ہی کیا جاتا ہے یہ شریر کے لیے کافی لاپ دائیک بھی ہوتا ہے بیل شریر کی گرمی کو کم کرتا ہے اور شریر کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد کرتا ہے بیل میں پروٹین کی ماترہ ادھک ہوتی ہے جو گرمیوں کی دوران شریر میں اورجہ کو بڑھاتی ہے بیل ڈائیجیشن سسٹم کو مجبوط بناتا ہے ساتھی ساتھ کبز پیٹ میں گیس درد کی سمسیا جیسی ان پیٹ سے جڑی سمسیاں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے یدی آپ کو پاچن سے جڑی کوئی سمسیا رہتی ہے تو صبح خالی پیٹ بیل پتر کا سیون بھی جرور کرنا چاہیے بیل کے رس میں موجود سوگر ڈائیویٹیز کے روگیوں کے لیے ہانکارک ہوتا ہے بے سک بیل کا سربت گرمیوں میں بہت فائدہ کرتا ہے لیکن ہائی بلڈ پیسر کی سمسیا سے جوج رہے لوگوں کے لیے بیل کا سربت نہیں پینا چاہیے گربوتی مہلاؤں کے لیے بیل کے رس کا سیون کرنے سے بچنا چاہیے مطروں پیٹ سمبندھی سمسیاوں میں تو بیل فائدہ مند ہے ہی بیل کے گودے کو کھانڈ کے ساتھ کھانے سے آت سمبندھی روگ میں رہات ملتی ہے بچوں کے پیٹ کے کیڑے بھی اس سے دور ہوتے ہیں تتھا اس کے پتوں کا عرق پلانا بھی کارگر ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کو پرتی دن ایک چمچ پکا بیل کھلانے سے شریر کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بیل کا جوس پینے سے بہت زیادہ پائدہ ہوتا ہے کبج ایسیڈٹی اور بلوڈنگ کی سمسیا سے رہات ملتی ہے بیل کا جوس پینے سے پیٹ تھنڈا رہتا ہے جس سے موں میں چھالے نہیں ہوتے بیل کا جوس خون کو ساپ کرنے کا بھی کام کرتا ہے لہٰذا اس کین سمبندھی سمسیاوں میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب آپ لوگ یہ جان گیا ہوں گے کہ بیل ہمارے لیے کتنا اپیوگی ہے یہ پاچندنطر تو ٹھیک کرتا ہی کرتا ہے خاص کر کے اپج اور کبج کی بیماری میں بھی کافی رہت دیتا ہے اسی لیے اس کا آئروید میں بڑا مہت ہے ڈائیویٹیج اور ڈائیریا پیچیس کاندرد اور اسکربی جیسے روگوں میں بھی کافی یہ مہت پونڈ ہوتا ہے دوستوں بیل میں بیٹامین سی کی پورتی بہت زیادہ ہوتی ہے اس بیٹامین سی کی پورتی کی وجہ سے لوگ اسکربی سے بچاؤ کر سکتے ہیں بیل میں تمام ایسے بیٹامین ہوتے ہیں جن کا ہمارے شریر کے لیے بہت ہی آشکتہ ہوتی ہے ان آشکتہوں کی پورتی بیل کھانے سے ہو جاتی ہے اور ہم سوست رہتے ہیں تو دوستوں یہ رہی بیل کے بارے میں جانکاری بیل ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ہم آئیں گے پھر کسی نئے ویشہ کے ساتھ تب تک آپ اپنے دوست راجشو اور مدکر کو آگیاں دیجئے نمسکار موسیقی